اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے امریکی صدر کا کرونا وائرس کی ویکسین جلد تیار کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے امریکی عوان کو خبردار کیا کہ وہ صدر کے الفاظ پر یقین نہ کریں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ویکسین سے متعلق صدر ٹرنک کی بجائے سائنسانوں کی بات سنیں گے امریکی صدر نے کہا تھا کہ تین نویمبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے کوویٹ نائنٹین سے بچاؤ کی ویکسین تقسیم کر دی جائے گی امریکی صدر نے تین ماہ قبل کرونا ویکسین کی تیاری کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے ویکسین کو محفوظ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیس لاکھ دونزز فرہامی کے لیے تیار ہیں ٹرام کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا ویکسین دوسرے ملکوں کو بھی فرہام کریں گے تاہم اب ان کے صدارتی حریف نے ہی ان کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے